حج ایک ایسا رکن ہے ایک ایسا فریضہ ہے جو دوسری تمام عبادتوں سے بلکل ممتاز ہے عبادت کے معاملے میں ہمیں عبادت ذہن میں رکھنی چاہیے عبادت جو ہوتی ہے اس کا عقل سے کسی قسم کا کوئی تقاضہ نہیں ہوتا ہے اس کو عقل کے ترازوں میں نہیں دولا جاتا ہے عبادت نام اس بات کا ہے کہ خالق نے حکم دیا مخلوق نے اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جانے کا نام عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں عبادت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس میں انسانیت کی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں بس میرے رب نے حکم دیا اس طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا قابت اللہ کو میں اس جانے متوجہ ہو جاؤ اللہ نے حکم دیا کہ رکو ایسا کیا جائے سردہ ایسے کیا جائے قائدہ ایسے کیا جائے اس کی تعمیل کر لینے کا نام ہی عبادت ہے اس لئے فرمایا حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے عاشقانہ انداز میں ہوتا ہے عشق اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے محبت اور عشق میں زمین و آسمان کا فرق ہے محبت جو ہوتی ہے وہ تقسیم کی جا سکتی ہے محبت ماں سے بھی ہوتی ہے محبت باپ سے بھی ہوتی ہے محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے محبت دوسری چیزوں محبت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے ان سے بھی محبت ہے میں ان کو بھی چاہتا ہوں محبتوں کے معیار نیچے اوپر ہو سکتے ہیں محبتوں کے معیار میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن محبت سے بڑھ کر ایک چیزے جسے عشق کہا جاتا ہے عشق جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے وہ تنہ تنہا کسی ایک سے ہوتا ہے اور اس جنون سے ہوتا ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی تمناوں کے حصول کے لئے اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لئے نجان کی پرواہ کرتا ہے نمال کی پرواہ کرتا ہے وہ فنا ہوئے تک اپنے معشوق سے ملنے کی تمنا کو مکمل کرنے تک اپنے عشق میں وہ بیتاب رہتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں عشق و معشوق ایسی چیزوں کو کہتے ہیں عشق اسی لئے حج بیت اللہ کا جو ارکان ہے حج بیت اللہ کے جو تقادے ہیں حج بیت اللہ کے جو معاملے ہیں وہ بالکل عاشقانہ انداز کے ہوتے ہیں بالکل عاشقانہ انداز کے ایک حاجی سے ایک معتمیر سے ایک احرام بننے والے سے کہا جاتا ہے آپ کا یہاں سے سفر عشق شروع ہو رہا ہے آپ کا یہاں سے سفر عشق شروع ہو رہا ہے اپنی پسند کے کپڑے آپ پر اتارنا ہوگا اپنے قیمتی سے قیمتی لباس گھر چھوڑنا ہوگا اپنے سب سے چاہے جانے والی چیزوں کو دنیا میں اپنے مقام پر چھوڑنا ہوگا اپنا محبت اور محنتوں سے بنایا ہوا مکان چھوڑنا ہوگا اپنے ملو جلنے والے اپنے رشتجاروں کو چھوڑنا ہوگا اپنے کاروبار کو اپنے شہر کو اپنے سب چیز سجائیوی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور دیوانگی کے انداز میں جسم سے سب کچھ اتار کر صرف دو کپڑے جسم پر لپیٹنا ہوگا جو اپنی منزل انتہا کی ایک دلیل ہوگی ایک اشارہ ہوگا کہ جب دنیا سے جاتا ہے بندہ تو جسم پر کوئی اپنے سرے ہوئے کپڑے نہیں ہوتا ہے کوئی اپنے پسند کا قیمت لباس نہیں ہوتا ہے اپنے زندگی کے اختتام بجے سے سب کچھ فانا کر کے آدمی دنیا سے جاتا ہے بس دو کپڑے اپنے جسم پر لپیٹ دیا بغیر سرے ہوئے یہ جنون کا انداز ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حاجی کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب حج بیت اللہ کا احرام بان لے تو احرام باننے کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد اب اس پر پابندیاں لگ جاتی ہے کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے بالوں میں کنگی بھی نہیں کر سکتا ہے اس کو مجنون بننا ہے اس کو عاشق بننا ہے اس کو عشق کا اظہار کرنا ہے اب اپنے بالوں میں کنگی بھی نہیں کر سکتا ہے اب وہ اتر بھی نہیں استعمال کر سکتا ہے حانا کہ خجبوں کا استعمال کرنا سنت ہے خجبوں استعمال کرنا مسنون ہے لیکن معتمیر کے لئے احرام بننے والے کے لئے کہا کہ احرام بن چکے ہو اب خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتے بالوں میں کنگی بھی نہیں کر سکتے آنکھوں میں سرما بھی نہیں لگا سکتے سابون بھی استعمال نہیں کر سکتے ناخون بھی نہیں کار سکتے بالوں میں اگر جوہیں پڑ جائے تو جوہوں کو مارنا بھی پابندی ہے وہ زمانہ تھا کہ زمانہ میں ایک طویل ترین سفر ہوا کرتا تھا حج بیت اللہ کا لوگ یہاں سے جاتے تھے کشتی میں سوار ہوتے تھے دو دو مہینے ایک ایک مہینہ کشتی میں سوار ہو کر لگ جاتا تھا جو احرام بن کر یہاں سے جاتے تھے تو ان کے بالوں میں جون بھی پڑ جاتی تھی تو احرام کی حالت میں جون مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ عاشقانہ انداز ہے یہ ایک نرالہ انداز ہے مسجدوں میں حکم دیا جاتا ہے کہ جب مسجد میں آئے تو حکم دیتے ہیں کہ بھئی بات مت کرو خاموش رہو سکون اختیار کرو آواز سے بات کرنے کی بے اجازت نہیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جنون و عاشقوں کا معاملہ ہے جب وہ حج کا احرام بن لے تو بآواز بلن اللہ کی کبریائی کو بیان کرے اللہ کی بڑائی کو بیان کرے بآواز بلن تلویہ پڑے اور چیختیں شرے جائے لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا ان کو حکم دیا اور مسجدوں میں آئیں تو آہستہ آہستہ اللہ کی حمد کریں آہستہ آہستہ اللہ کی بڑائی بیان کریں لیکن احرام کی حالت میں حکم دیا بہاواز بلن تکبیر پڑتے چلے جائے تلبیہ پڑتے چلے جائے دیوانگی کا انداز ہو عاشقانہ انداز ہو یہ انداز کا حکم اس لئے ان کو دیا گیا اللہ فرماتے ہیں یہ میرا معاملہ ہے اور میرے بندے کا معاملہ ہے اس نے سب کچھ چھوڑ کر دیوانگی کے عالم میں میرے مکان کو جانے کا ارادہ کیا اور حاجی کرتا کیا ہے جب حجبت اللہ کے لئے پہنچتا ہے وہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے گھر پہنچ کر کعبت اللہ کا تواف کرتا ہے تواف یہ کیا عمل ہے کسی جگہ کے گول پھرنا ایک دیوانگی کا عالم ہے وہ پہنچ گیا وہاں پر کعبت اللہ کو پہنچ گیا اللہ کے ہر کو پہنچ گیا دیوانگی کے عالم میں کعبے کے چکر لگاتا ہے شروع کرتا ہے قابط اللہ کے ایک جانب سے اور ساتھ شکر لگاتا ہے اور اللہ کی حمد اللہ کی بڑائی اللہ کی قبریائی بیان کرتے ہوئے چرا جاتا ہے ایک دیوانگی کی قیفیت ہوتی ہے نہ بالوں کا ہوش نہ خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہ بالوں میں کنگی کر سکتا ہے نہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے نہ سابون استعمال کر سکتا ہے ناخن بڑے بھی ہو جائے تو حکم دیا کہ ناخن کاتنے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی احانت پر ناخن رہنے دیا جائے دا میسیج میڈیا کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب مر انٹرپرائزز ہولسیل کرانا اینڈ جرنل سٹور ہمارے پاس مہانہ راشن ہولسیل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہولسیل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجید محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کرے 9700 145714 77025 70575 عمر انٹرپرائزز ہولسیل کرانا اینڈ جرنل سٹور مادنہ پیٹ مارکٹی 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 مارکٹ